ٹیکسلا راولپنڈی سے 28 کلومیٹر دور پشاور جانے والی شہرہ پر ٹیکسلا شہر دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان دعابہ کے سیرے پر واقعہ ہے اس شہر کی سنسکرت زبان میں ٹیکشاسلا اور مقامی زبان میں تخاصلہ کے نام سے پہچان رہی جبکہ روم اور یونان میں اسے ٹیکسلا کے نام سے پکارا گیا ہندوستان پر سکندر آزم کے حملے کے وقت مغربی اقوام اس شہر کو ٹیکسلا کے نام سے جانتی تھی آج کا یہ جدید شہر اپنے قدیم آثار قدیمہ، بجری، ماربل، پتھر کے برتن، ڈیکوریشن آئٹمز اور ہیوی مکینیکل کمپلیکس کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے ٹیکسلا کے نوا میں 30 کلومیٹر کے گرد 50 سے زائد آرکیالوجیکل سائٹس ہیں جب سکندر آزم فتوحات کرتا ہوا دریائے سندھ تک پہنچا تو ٹیکسلا کا بادشاہ ٹیکسیلس اس کو ملنے کے لیے دریائے سندھ کے پار آ گیا اور ابتدائی الیکس لیک کے بعد یوں گویا ہوا اگر تم ہم سے ہمارا پانی اور دوسری ضروریات زندگی چھیننے کے لیے نہیں آئے تو پھر ہم کس بات پر جنگ کریں کیونکہ یہی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر معقول انسان جنگ کرتے ہیں جہاں تک سونے چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء کا تعلق ہے اگر میں تم سے زیادہ امیر ہوں تو ان کا ایک حصہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اگر میں تم سے غریب ہوں تو مجھے تمہاری دولت حاصل کرنے کی کوئی تمنا نہیں اس کی اس بے باقی سے مصہور ہو کر سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جواب دیا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس شائستگی کے مظاہرے سے تم بغیر مقابلہ کے بچ نکلو گے اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو تم بہت بڑی گلتی پر ہو میں آخری دم تک تمہارے ساتھ لڑوں گا مگر یہ نوازشات اور فائدے کی جنگ ہوگی کیونکہ میں فیاضی میں تمہیں اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں گا انہوں نے آپس میں قیمتی تحائف کا تبادلہ کیا اور ٹیکسیلس کو اس کی سلطنت میں خوش و خرم چھوڑ دیا اس نے سکندر کے گزرنے کے لیے ہنڈ کے مقام پر کشتیوں کا پل بنا کر دیا اجائب گھر ایک خوبصورت باغ کے بیچوں بیچ قائم اس میوزیم کی بنیاد 1918 میں جنرل لارڈ چیمس فورڈ نے رکھی اور پندرہ اپرل 1918 کو حبیب اللہ ممبر محکمہ تعلیم نے اس کا افتتا کیا میوزیم کی امارت کا ڈیزائن میو سکول آف آرٹ لاہور کے پرنسپل ایس ایم سلوان نے تیار کیا ایک درمیانی حال اور دو گیلریوں پر مشتمل اس میوزیم میں ٹیکسلا سے دریافت شدہ تقریبا سات ہزار سے زائد نوادرات رکھے گئے ہیں جس میں پتھر، چونے اور مٹی کے بت، قدیم سکے، سنسکرت، برہمی، خروشتی، رسم الخط کے نادر نمونے، مٹی، دھات کے برطن، سونے اور چاندی کے زیورات وغیرہ شامل ہیں اس میوزیم کو گندھارا تہذیب کا بہت بڑا مرکز ہونے کی بنا پر بین الاقوامی سطح پر بہت اہمیت حاصل ہے سر جان مارشل سر جان مارشل دور برطانیہ میں 1902 میں ڈائریکٹر آسار قدیمہ تائینات ہوئے انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر چار صدا، راجگرڈ، سرنارت، سراوستی، مہنجداروں کی خدائیاں اور سروے کروایا لیکن ایلورا، آجنتا اور ٹیکسلا خاص طور پر ان کی توجہ کا مرکز رہے 1913 سے 1934 تک انہوں نے ٹیکسلا کے قدیم آسار کی خدائی کی ٹیکسلا میوزیم کی تعمیر بھی ان کی ٹیکسلا کے ساتھ ذاتی لگاؤ کی مرہونے منت ہے میوزیم میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف سر جان مارشل کی کرسی، ٹیبل، بڑی تصویر اور ذاتی اشیاء ترتیب سے رکھی گئی ہیں 1913 میں سر جان مارشل کی قیادت میں ٹیکسلا میں آسار قدیمہ کی خدائیوں کا آغاز ہوا ٹیکسلا کا آجائب گھر اس قدیم شہر کے ساتھ ہی واقعہ ہے چھٹی صدی قبل مسیح میں اخاہ منشی بادشاہ دار اول نے گندارہ کو فتح کیا اور یہاں پر اپنے صوبائی دار الحکومت کی بنیاد رکھی یہیں سلاخی دار اور ٹھپے دار سکے، رامی طرز تحریر اور خروشتی رسم الخط روش ناز کرایا گیا 326 قبل مسیح میں راجہ امبی نے سکندر اعظم کے سامنے سر نگو ہونے کے بعد اسے ٹیکسلا میں مہمان بنایا یہیں سکندر اعظم کی ملاقات کوٹیلیا اور چندر گپت موریا سے ہوئی یہاں اشوک اور کنال جیسے ولی اہد شہزادہ نے حکومت کی راجہ اشوک نے یہیں پر پہلی بار بثمت اتعرف کروایا مہاراج اشوک کی وفات کے بعد دوسری صدی قبل مسیح میں باختری یونانیوں نے گندھارہ اور ٹیکسلا کو تباہ کیا سرکپ دوسری صدی قبل مسیح میں جب باختری یونانی ڈیمٹرس بادشاہ ٹیکسلا پر حملہ آور ہوا تو اس نے موریا سلطنت ختم کر کے باختری یونانیوں کی حکومت قائم کی اور ایک نیا شہر سرکپ آباد کیا شہر کو محفوظ کرنے کے لیے فصیل اور چار دروازے لگائے گئے ٹیکسلا کے یہ دوسرا قدیم شہر ایک دیو ملائی لوک کہانی راجہ رسالو اور سات راکشسوں سے سرکپ کہلاتا ہے سن چالیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری سینٹ تھامس سرکپ آیا جنہیں بادشاہ نے اپنے شاہی محل میں خوش آمدید کہا مشہور سیاہ اپولو نیسی نے سن چوالیس میں ٹیکسلا دیکھنے کے بعد لکھا کہ ٹیکسلا نینوہ کے شہر کے برابر ہے اور یونانی شہروں کی طرح فصیل دار بھی یہاں کی تنگ گلیاں ایتھنس کی مانند ہیں یہاں پر اوپر تلے تعمیر شدہ یونانی ساکا اور پہلوی دور کے آثار ملے ہیں دوسری صدی اسوی میں کشان حکمرانوں نے پہلوی حکومت کو تباہ کر دیا اور ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ دریائے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی یہ قدیم شہر ٹیکسلا اجائب گھر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے شترنج کی طرز پر بنے بازار اور سیدھی گلیوں کی وجہ سے آج بھی اس کے کھنٹرات منفرد ہیں جنڈیال مندر سرکب شہر کے شمالی دروازے کے مقابل تقریباً تین سو میٹر کے فاصلے پر واقعہ اس مندر سے یونانی طرز کے خوبصورت نمونے ملے ہیں اس مندر کو زردشت قوم سے منصوب کیا جاتا ہے سرسکھ ٹیکسلا کے دوسرے قدیمی شہر سرکب سے دو کلومیٹر دور کشان حکمرانوں نے سن اسی میں ٹیکسلا کا تیسرا شہر سرسکھ آباد کیا کہا جاتا ہے کہ سرسکھ کے دوسرے بھائی کا نام سرکب تھا جس نے اس علاقے میں حکمرانی کی اس شہر کی اٹھارہ فٹ موٹی دیوار اس کے شاندار ماضی کی اکاز ہے دھرما راجی کا سٹوپ دھرما راجی کا ٹیکسلا میں بدھ مت کی سب سے پرانی اور بڑی خان کا ہے جو کہ دھرم ندی کے کنارے واقعہ ہے یہ خان کا مہاتمہ بدھ کی متبرک راکھ پر موریہ خاندان کے مہاراجہ اشوک نے تعمیر کروائی مہاراجہ اشوک بدھ مت کی بیش بہا خدمات کی وجہ سے دھرما راجی کا کہلاتے تھے اسی بنا پر اس خان کا کنام دھرما راجی کا پڑا اس کے مرکزی سٹوپ کا کتر ایک سو اکتیس فٹ اور گمبت کی انچائی پینتالیس فٹ ہے جو کہ اندرونی طور پر چنائی کیا ہوا ہے سٹوپ کو سن چالیس کے زلزلے سے شدید رقصان پہنچا کشاند دور حکومت میں اس کی دو دفعہ تعمیر اور مرمت کی گئی اور پتھروں کو تراش کر مہاتمہ بدھ اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے مناظر سٹوپ کے اردگرد نصب کیے گئے ہیں پانچویں صدی کے آخر میں کدار کشان اپنی عظیم سلطنت سفید ہن کے ہاتھوں کھو بیٹھے یہ خان کا ٹیکسلہ اجائب گھر سے مشرق کی سمت تین کلومیٹر کے فاصلے پر شاہ پور گاؤں کے قریب دور دور تک اثار کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کنال کا سٹوپ سرکب شہر کے جنوب مغرب میں پہاڑی پر واقعہ کنال سٹوپ اشوک بادشاہ کے بیٹے کے نام سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی سوتیلی مانے اس سے بدلے لیتے ہوئے اس کی آنکھیں نکلوا دی تھی خان کا جولیاں ٹیکسلہ اجائب گھر سے ہریپور روڈ پر نکڑا بنگلہ کے سٹاپ سے جنوب مشرق سمر ایک چھوٹی سڑک خان کا جولیاں کی طرف جاتی ہے جولیاں کے اثار قدیمہ کا تعلق کشان دور سے ہے جو کہ تین سو فٹ انچائی پر تعمیر شدہ بدھمت کے ایک سٹوپ اور خان کا پر مشتمل ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی یہی جگہ تھی یہاں بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر تصاویر کے ذریعے مہاتمہ بدھ کی زندگی کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے اتنی زیادہ تعداد میں مجسمیں اور کہیں کم ہی نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بدھمت پر تحقیق کرنے والے ملکی اور غیر ملکی محقق حضرات اس مقام پر ریسرچ کے لیے آنا بہت ضروری خیال کرتے ہیں مہڑا مرادو دوسری صدی سے تلق رکھنے والی بدھمت کی یہ خان کا شہری شروعول سے دور ہتھیال پہاڑی کی گھاٹی میں گیان دھیان کے لیے بنائی گئی تھی چوتھی اور پانچویں صدی میں اس کی بڑے پیمانے پر مرمت اور زبائش کی گئی اس کا سٹوپ چودہ فٹ انچے چبوترے پر استادہ ہے جبکہ گندھارا طرز کی خان کا ستائیس کمروں پر مشتمل ہیں یہاں کی نایاب دریافت بیس فٹ انچا گول منتی سٹوپ ہے جو کہ ایک محترم اور واجبل تعظیم استاد کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا ٹیکسلا میوزیم کے وستی حال میں موجود سٹوپ مہڑا مرادو کی عبادتگاہ کی کمرہ میں موجود سٹوپ کی نقل ہے یہ بدھ عبادتگاہ خان کا جولیاں سے مغربی سمت اور اجائب گھر ٹیکسلا سے مشرقی سمت تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پپلان بدھمت کی یہ خان کا پپل کے ان گھنے سایہ دار درختوں کی وجہ سے پپلان کہلاتی ہے جو کہ خدائی سے پہلے یہاں پر استادہ ارخاسو آم کو دھوپ اور بارش سے بچاتے تھے خدائی کے دوران یہاں پر دو ادوار کے قدیم آثار دریافت ہوئے جو قدرے ایک دوسری کو پر واقع ہیں قدیم دور کی یہ خان کا کشان دور حکومت کے آغاز میں ہی تعمیر کی گئی تھی لیکن چوتھی پانچویں صدی میں تباہ و برباد ہو گئی ان آثار کو ہموار کر کے اس جگہ نئی خان کا تعمیر کی گئی اس کا طرز تعمیر بھی مہڑا مرادو اور جولیاں سے مشابت رکھتا ہے یہ خان کا ٹیکسلا اجائب گھر سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جنہ والی ڈھیری اس بودھمت کی خان کا اور سٹوپ کے آثار میوزیم سے تقریباً دس کلومیٹر شمال مشرق اور جولیاں گاؤں سے تین کلومیٹر مغرب بھیرا گاؤں میں واقع ہیں یہ خان کا عظیم فن تعمیر کی امدہ مثال ہے سرائے کھولا سرائے کھولا سے دریافت ہونے والے پتھر سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹیکسلا تین ہزار سال قبل مسیح میں بھی آباد تھا ان آثار کو ٹیکسلا کی ابتدائی تعمیر سمجھا جاتا ہے سرائے کھولا کے آثار قدیمہ بھڑ ماؤنٹ سے تین کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں ہتھیال انیس سو اسی میں دریافت ہونے والے ان آثار سے ثابت ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مہا بھارت پہلی دفعہ برے سگیر پاکو ہند کے کسی دربار میں پڑی گئی گری کلہ یہ کلہ ٹیکسلا کے شمال مشرق میں مارگلہ پہاڑیوں کے سائے تلے آٹھ کلومیٹر دور واقع ہے وہاں دو خانکاہوں اور سٹوپوں کے آثار بھی ہیں جن میں سے ایک پہاڑی کے نیچے اور دوسرا اوپر ہے گری کلہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے جو کہ پانچویں صدی اسوی میں بدھ رہبوں نے بنایا تھا بعد میں اس کلہ کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسہود نے بھی استعمال کیا بھمالا بھمالا سٹوب اپنے سلیب نمہ مخصوص اس فن تعمیر کی وجہ سے اہمیت کا حمل ہے یہاں سے دریافت ہونے والی چونے کی ایک تختی میں مہاتمہ بدھ کے انتقال کا منظر دکھایا گیا ہے خانپور جھیل یہ ڈیم دریائے ہرو پر بنایا گیا ہے اس کا مقصد ہزارہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو پینے کے پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ سنتی اور ذریع علاقوں کے لیے پانی کی فراہمی بھی ہے یہ ڈیم ایک سو ستا سٹھ فٹ انچا اور پندرہ سو پچاس فٹ لمبا ہے اس کی جھیل میں ڈھائی لاکھ اکھڑ پانی زخیرہ کرنی کی گنجائش موجود ہے اسلام آباد سے اٹھالیس کلومیٹر دور یہ جھیل صوبہ خیبر پیکے کے قصبہ خانپور کے قریب واقعہ ہے اس لیے اس کو خانپور جھیل کہا جاتا ہے خیبر پیکے ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے کشتی رانی کے علاوہ دیگر کھیلوں کے بھی سالانہ مقابلے یہاں پر منقت کرائے جاتے ہیں جبکہ سکولوں کے طلبہ کے مطالعاتی دوروں اور عام سیاہوں کے لیے بھی ماہی گیری اور کشتی رانی کی سہولت موجود ہے